اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل فاطمہ سوم ریسپیز آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی مزددار شاندار سی ریسپی شائع کروں گی کہ آپ کو دلخوش ہوتے گا آپ کو دیکھتے ہی پتہ چل گیا ہوگا کہ آج میں آپ کے لئے کونسی مزددار سی ریسپی لے کر آئی ہوں تو آج ہم جشنہ دادی مبارک کے موقع پہ مزددار سی جلیشیس سے یہ رائس بنائیں گے اس کے لئے سب سے مہلے ایک کپ کی مہیا مینٹ کے مطابق ہمیں لے دیا ہے اور اسے میں نے فول مہیا نہیں کیا ایک کپ کے مطابق وہ چاول لے لئی اور میں اسے ایک پیرے میں ڈال دوں گی اس طرح سے ایک پیاری میں ہمیں عارسل پہ لگوں گے اور میں ان کو ہمیں عارسل ریس Commonwealth our white and green rice trat once yeah میں ہمیں پڑھنی کمlaşش کر دوں گے ایک پیاریوں کے اندر پانی ہمیں no free اور ہمیں Yoga 1885 руб رکھتیں گے تو جب چاول ہمارے اچھی طرح سے بھیگ جائیں گے نا تو پھر ہمارے جنا یہ رائس بہت بہت اچھے بنیں گے میں رکھتیں گے پسکر 20 منٹ کے لیے تاکہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائیں اب یہاں پہ چاولوں کو بوائل کریں گے تو اس کے لئے میں نے پتیلے میں زیادہ سا پانی لے لیا ہے پانی کو بوائل آنا شروع ہو چکا ہے تو اب میں اس کے اندر کے آئٹ کروں گی میں اس کے اندر کے دو دو conclusum کر سکتے ہیں میں نے پ énپ دلап ، اچھے کیا ہے آپ کے اندر جو چھوال تھے ہیں اب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ہم اسے ایک دفعہ مکس کریں گے اور چاولوں کو ہم جو انا وہ پکا لیں گے اور پکانی کتنے ہیں آپ نے اسے ایک انیدک جو انا وہ بوائل کر لینے ہیں دیکھیں کتنے اچھے اور زبردست سا اس کا کلر آیا ہے بہت بہت دیلیشس سے لگ رہے ہیں دیکھنے میں تو ابھی جو انا کو چک کر لیتے ہیں کہ یہ جو انا وہ پک گیاں یہ نہیں تو یہاں پہ چاول جو انا ہمارے ڈن ہو چکے ہیں ہم نے اتنے ہی رکھنے ہیں تو یہاں پر جو انا وہ ہم بابینیں اتار لیں گے اب نیکس چکا ہم ہے نا وہ ہم نے اب وائٹ چاول بوائل کرنے ہیں تو وائٹ چاولوں کے لئے بھی اگین ہم پتیلے میں پانی ایڈ کریں گے پانی ہم اپنے ضرورت کے مطابق لے لیں گے بوائل آجے گا پانی کو تو اس میں بھی ہم دو علاجیاں کھوٹ کے ڈال دیں گے اور اب ہم اس میں دوسری پیالی والے چاول جو رہا ہوا ایڈ کر دیں گے اور ان کو بھی ہم ایک دفعہ ہلائیں گے اور بوائل کر لیں گے بوائل آپ نے کتنے کرنے ہیں ایک کنی تک بوائل کرنے ہیں اس سے زیادہ آپ نے بوائل نہیں کرنے ہیں اور اس سے کچھے بھی نہیں رکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم اسے 3 سے 4 منٹ کے بعد چک کریں گے تو اب یہاں پہ انام چکک کر لگتے ہیں یہ بوائل ہماری بہت اچھے سے ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کی چاشنی تیار کریں گے دونوں رائس الگ الگ بوائل ہوئے ہیں الگ الگ ان کی چاشنی رہی ہوگی تو پتیلے میں ہم 3 سے 4 ٹیبل سپون گھی لے لیں گے اور اس میں ہم دو علاچیاں ڈال دیں گے اور یہاں میں میری ویڈیو کیپچر نے ہوئی اب میں نے یہاں بنا اسی کپ کے مطابق چینی لیا اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سا چھٹکی سے نمک ڈال دیا اس کے اندر ایڈ کیا اور ساتھ ہی میں نے ایک کپ پانی ایڈ کر دیا اور ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی لیمن جوس دو سے تین راپس جان لیں اور اچھی سے چاشنی تیار کر لینی ہے چاشنی جانت 3 سے 4 منٹ کے بعد اس طرح کی ریڈی ہو جائے گی اس کی تہار نہیں بنانی ہم نے صرف اسے پکان ہے 3 سے 4 منٹ کے لیے وائٹ ویڈ رائز اس کے اندر ایڈ کریں گے ہم اسے مکس کریں گے تاکہ ساری چاشنی چاولوں کو اچھی سے لگ جائے اور میٹھے میٹھے چاول ہم نے ریڈی ہو تو یہاں پہنا اچھے سے ہو گئے ہیں اب میں انہیں کور کروں گی دس منٹ کے لیے تاکہ اچھے سے یہ سفٹ ہو جائے اور مزیدار ریڈی ہو دس منٹ کے بعد ہمارے وائٹ چاول جو اچھی طرح سے ریڈی ہو چکے ہیں تو اب ہم اپنے گرین رائز ریڈی کریں گے اس کے لیے میں نے سیم جو انا مکام کیا ہے دو سے تین چمچ گی لیا ہے دیسی گی لیا ہے دو علاچی لیا ہے اور میں نے اس طرح سے چینی اور نمک تھوڑا سے ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال ہے چینی بھی ہم نے ون کپ لینا ہے چھٹکی بھر نمک لینا ہے پانی ون کپ لینا ہے ٹھیک ہو گیا اس طرح سے اس کا شیرہ ریڈی کر دی ہے دوبارہ بتا دوں چاشنی تیار نہیں کرنی ہم نے تو اب ہم نے گرین والے جوڑا رائز وہ اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے تو یہ میں گرین والے رائز اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے دیکھیں کتنے اچھے اور خوبصورت لگ رہے ہیں تو وہ اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ سارے چاولوں پر چاشنی لگ جائے اور میٹھے میٹھے چاول ہمارے ریڈی ہو تو یہ ہم نے اس کو بھی اچھے طرح سے مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد اب ہم اسے بھی کور کریں گے ٹین منٹس کا دم دیں گے تاکہ اچھے طرح چاول تیار ہو جائیں دس منٹ کے بعد گرین رائز ہمارے مزدار سے ریڈی ہو چکے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کھلے کھلے اور کتنے اچھے بنے ہیں ریشارٹ کریں گے اور اچھا سا مزدار سا خوبصورت سا ایک فلائگ بنا لیں گے تو اس کے لئے میں نے وائٹ رائز لے لیا ہے انہیں سٹ کر لیا ہے اور اس میں سے لیچی ریموف کر لیا کیونکہ وہ ہمیں ڈسٹرپ کرے گی ہمارا فلائگ اچھا نہیں بلے گا تو گرین رائز بھی میں نے اس طرح سے رکھ لیا ہے اور اب ہم انہیں تھوڑا سا پریس کریں گے تاکہ اچھتنا سا یہ سیٹ ہو جائے کیونکہ ہم نے اس کے اوپر مون ان سٹار بنانے تو خوبصورت سا ہمارا مون ان سٹار بنے تو اب ہم کیا کریں گے وائٹ رائز لیں گے اس کے ساتھ ہم خوبصورت سا ایک مون بنا لیں گے تاکہ جو ہمارے سارے گھر والے خوش ہو جائے کہ ہم نے چودہ اگرس پر مزدار سی ریسپی بنائی ہے ساتھ ہم اس کے ساتھ ایک سٹار بنائیں گے وائٹ رائز کے ساتھ بہت 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 ڈیلیشیس سی جشنی ازادی مبارک کے موقع پہ یہ ریسپی ریڈی کریں ہماری ریسپی ریڈی ہو چکی ہے میں آپ کے ساتھ اس کا ٹیسٹ شیئر کرتی ہوں جو میرا بائٹ ریڈی ہو چکا ہے بہت بہت ڈیلیشیس سی اس کا ٹیسٹ مزدار ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا چودہ اگرس پہ اپنے بچوں کو ساتھ شیئر کریں اور اس ریسپی کو بنا کریں سب سے جو ہے نا وہ مزے مزے کی تعریفیں جو نہ وہ بانٹے ملتے ہیں نیکس مزدار سے ویڈیو کے ساتھ پیڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا پیارا سا کومنٹ کیجئے گا اور چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھی گا دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ